لیکن سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں اسمان صدیق سے جو کہ رپورٹر ہے سما کے فیصلباد میں صدیق تھوڑا سا ذرا اس کا پیش منظر اور پس منظر بتائیے تاکہ یہ بات یہ واقعہ یہ ہماری سمجھ میں کچھ آ سکے دیکھیں یہ تھانا ساندلبار کا علاقہ ہے چک نمبر تیس جیمبے جہاں کا یہ رہائش ملزم ہے آصف جعوید جس نے اپنی بیٹی کو نہروں کی لہروں کی حوالے اس وجہ سے کر دیا کہ جب یہ رات کو گھر آتا تھا تو بیٹی اس سے لاد کرتی تھی رات رات بھر اس سے کھیلنے کی کوشش کرتی تھی اور ملزم کے مطابق اسے رات کو سونے نہیں دیتی تھی بکریوں کا بیپاری ہے جس نے یہ منطق پیش کی کہ صبح اسے جلدی اٹھنا ہوتا تھا اور بیٹی جو ہے وہ رات دیر تک جاگتی تھی سینے پہ لیٹ جاتی تھی کبھی اس کو اپنی جو ٹانگیں اس کے پیٹ پہ رکھ دیتی تھی جس کی وجہ سے اسے نین نہیں آتی تھی اسی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ نہر میں پھینک دیا اکتیس مئی کو ملزم نے اپنی بیٹی کو نہر میں پھینکا اور اس کے بعد اس نے یہ ڈراما کیا کہ وہ ایک میلے پہ گیا تھا جہاں پہ لنگر لینے کے دوران جو بیٹی ہے وہ لا پتہ ہوگی اسی بات پہ مقدمہ بھی درج ہوا پولیس کے مطابق ملزم اور اس کے جو اہل خانہ تھے وہ نہ تو پولیس سے تعاون کر رہے تھے نہ ہی یہ بتانی کی کوشش کر رہے تھے کہ بچی جو ہے وہ کس حالت میں تھی کیسے ملزم لے کے گیا لیکن جب پولیس نے اس پہ مکمل جانت پرطال کرنا شروع کی جو ملزم کو بار بار بلایا گیا تو اس کی جانب سے پولیس کے جو سامنے ہے وہ پیش بھی نہیں ہو رہا تھا پھر پولیس نے اس ملزم کے موبائل کی سی ڈی آر نکلوائی تو ملزم کا جو سی ڈی آر پہ لوکیشن معلوم ہوئی وہ نہر کے کنارے سے ہی معلوم ہوئی تھی اسی دوران جب یہ انویسٹیگیشن چر رہی تھی تو نوہ لہور کے قریب نہر سے تین سالہ بچی کی لاش پر آمد ہوئی پولیس کو جب یہ اطلاع ملی تو پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ وہاں پہ پہ پہنچے وہاں پہ شناخت کی گئی تو یہ بچی جو تھی یہ اسی گھرانے کی تھی جو تین روز پہلے لا پتہ ہوئی تھی جب پوش مارٹم بچی کا کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ بچی کی جو موت ہے وہ نہر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے پولیس بچی کو جب لے کے یہاں پہ آئی ہے اس کے بعد جو باپ ہے اس کو حراست میں لیا گیا تو پولیس کے مطابق پہلے تو جو اس ملزم کی فیملی تھی ان کی جانب سے آگے سے روکنے کی کوشش کی گئے لیکن ملزم کو حراست میں لے کے جب انویسٹیگیشن کی تو ملزم نے پولیس کو اقرار کیا اور یہ ساری کہانی بتائی کہ اس نے کیوں اس بچی کو مارا ہے یہاں پہ میں بتاتا چاہوں کہ بچی کچھ اب نارمل بھی تھی ابھی تک وہ بولنا بھی شروع نہیں ہوئی تھی صرف ماں اور اببہ کا لفظی وہ جو ہے اپنی زبان سے نکال پا رہی تھی اور اببہ نے ہی اس کی جان لے لی ہے کہ اس کو نہر میں پینک دیا اس کی جان لے لی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ چند گھنٹوں میں ہی یہ ملزم جو ہے وہ پولیس کی حراست میں آیا ہے انویسٹیگیشن کی گئی ہے اکتیس مئی والے دن جب اس ملزم نے بچی کو نہر میں پینکا ہے ملزم کے بقول بچی ہاتھ پاؤ نہر میں مار رہی تھی اور اس نے آگے سے یہ کہا کہ تم مجھے سونے نہیں دیتی ہو اب تم نہر میں ہی رہو ملزم جو ہے وہ اب پولیس کی حراست میں ہے مزید انویسٹیگیشن اس سے کی جاری ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اکتیس مائی والے دن چار بجے ملزم نے بچی کو پینکا اور اس کے بعد وہ ڈراما کرتا رہا بچی کی اہل خانہ نے بھی مقدمہ جو ہے وہ انتہائی لیٹ گیارہ بجے رات کو درج کروایا اور اس سارے معاملے میں جو اہل خانہ تھے وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ یہ ایف ای آر درج نہ ہو پولیس کو ملزم کا سراغ نہ لگ سکے اور جو اہل خانہ ہے اس میں اس کی بچی کی والدہ جو ہے اس کا کیا کردار ہے وہ کیوں چاہ رہی ہے کہ مقدمہ نہ درج ہو یہ خاندان والے کیوں چاہ رہے ہیں کہ مقدمہ درج نہ ہو اس کی مطلب کیوں دیکھیں جس وقت ہم بچی کے گھر گئے تھے تو بچی کا جو تایا ہے اس نے آگے سے مضاحمت کی تھی اس کی جانب سے ہمیں بھی دھمکیاں دی گئی تھی اور اس مقدمہ کا مدعی بھی بچی کا تایا ہی تھا بچی کی والدہ کو میڈیا کے سامنے بھی نہیں آنے دیا گیا آپ پولیس کو سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ نہیں کرنے دی گئی بچی کی والدہ سے کسی کی بات ہوئی ہے اس کا کسی نے بیان لیا ہے اس سے کسی نے پوچھا ہے کہ اس کی کیا رائے ہے وہ کیا چاہتی ہے دوسری بچی کا کیا ہوگا جو بالکل دوسری بچی بھی ہے اس ملدم کی پولیس سے جب ہماری اس حوالے سے بات ہوئی تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو تایا مدعی تھا لیکن اب اس کی والدہ کو بلا کے پولیس جو ہے وہ سارا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر رہی ہے میڈیا کے سامنے تو اس فیملی نے جو بچی کی والدہ ہے اس کو نہیں آنے دیا تھا ہم پولیس احلکار یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوشش کی جاری ہے کہ جو اس مقدمے کا مدعی اس بچی کا تایا ہے اس کو ہٹا کے اس بچی کی جو والدہ ہے اس کو مدعیت دی جائے ہم پولیس کا تایا ہے